ادا برز ہے رپورٹشن ڈیون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب بات ہوتی ہے جب بھی اس دنیا کی تو کہا جاتا ہے کہ دنیا مقافات عمل ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آج بھو رہو کل کاٹو گے اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سچ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی سامنے آتا ہے بہت سارے محاورے ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں کیونکہ آج جو وی لاغ میں کرنے جا رہا ہوں وہ اسی متعلق ہے جناب آج کے وی لاغ میں کہانی ہیں چھوٹے شاہ محمود خوریشی سے بڑے شاہ محمود خوریشی تک یا بڑے شاہ محمود خوریشی سے چھوٹے شاہ محمود خوریشی تک آج کی کہانی مائنس سلطاف سے مائنس عمران کے درمیان واپس جاری کی پوری کہانی بھی ہے آج کی کہانی اعتبار اور ناعتبار کی کہانی بھی ہے اور جناب اسی تمام سٹوریز کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور اپنے وی لاغ میں بتائیں گے ایک اٹھارو ستاون کی جنگ ازادی کے بات سے لے کر آج تک مغدوم شاہ محمود خوریشی کا خاندان غداری کے الخواب کیوں سنتا ہے اور یہ بھی کہ جب مغدوم شاہ محمود خوریشی اس خدر سٹرونگ ہیں کہ ان کے علاقوں میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن زیسی وہاں سے ہٹتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو عبددار کے لغب سے نواز دیں تو جناب آج اسی سٹوری کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ جب مائنس سلطاف کے بعد مائنس عمران یا مائنس خاسم کے اببار کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ایسے میں محمود خوریشی اپنا اعتماد کھو پائیں نہیں ایسا نہیں ہے شاہ محمود خوریشی پر جناب عمران خان صاحب کا یا جو اب نیک اسطلاح چلی ہے خاسم کے اببار یا بشا بی بی کے شوہر کا پہلے بھی اعتماد نہیں تھا اس کی بھی تمام وجوہات آج کے اس وی لاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی جب راوی کا شہزادہ کہلائے جانے والا وہ بزرگ شہری جو کہ انگریدوں کے خلاف جنگ لڑا تھا رائے احمد قرد تو جناب رائے احمد قرد صاحب کو آخر کس نے دھوکا دیا اور اس دھوکے کے بعد جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے سلسلہ جاری ہوا تھا اور پنجاب کے اندر بہت ہی برا حال تھا انگریزوں کا اور انگریز مار کھا رہے تھے یکا یک پانسہ پلٹا رائے احمد قرد کی جو مغبری ہوئی اور اس کے بعد نشاندہی ہوئی اور ان کو جب شہید کیا گیا کہا جاتا ہے تاریخ میں میں اس کے تمام ریفرنسز اپنے جو وی لاغ ہے اس کے پہلے کمنٹ کے اندر رکھوں گا بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب رائے احمد قرد صاحب کو نشاندہی کی گئی اور ان کو جو ہے اس نشاندہی پہ جب ختل کیا گیا یا ان کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت سجدے میں تھے اور یہ دس محرم کا دن تھا تو جناب بات ہو رہی ہے چھوٹے شاہ محمود قرد صاحب سے بڑے شاہ محمود خریشی یعنی ان کے شاہ محمود خریشی صاحب کے رشتے کے دادا اس وقت ان کے خاندان کے سربراہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے سکھوں کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کے نتیجے میں راہ احمد کرل یا اس وقت کی جو جنگ آزادی تھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن یہ صرف ایک نہیں تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کا ہم تذکرہ آئندہ جب کوئی اس طرح کیا کوئی باخیہ ہوگا تو اسی کے پس منظر میں آپ کے سامنے کریں گے کیونکہ شاہ محمود خریشی پر عمران خان صاحب جو اعتماد نہیں کرتے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے ان کے بار بار سیاسی پارٹیاں بدلنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ پس منظر یہ عمران خان یا خاسم کے اببہ صاحب کے خریبی ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے اور ہسٹری پڑھنے کا عمران خان صاحب کو تھوڑا بہت شغف ہے اور اس حوالے سے ان کو مختلف لوگوں نے ان کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ ان پر اعتبار کرنا بڑا مشکل کام ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جب شاہ محمود خریشی جیل سے نکلے اور عمران خان سے ملے تو عمران خان نے بہت ٹکا کے جواب دیا اور عمران خان صاحب پیچھ ہٹنے میں تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لیڈرشپ وہی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تحریک انصاف کی چاہے کچھ بھی ہو جائیں تو جناب پاکستان بننے سے قبل یہ خاندان اسی طرح طاقت کا مرکز تھا جیسے کہ آج پاکستان بننے کے بعد ہے پاکستان بننے سے قبل آج کے وزیر خارجہ یعنی جو سابق وزیر خارجہ رہے ہیں شاہ محمود خریشی صاحب ان کے لکردادہ جناب ان کا نام بھی شاہ محمود خریشی تھا اور وہ جناب اٹھاروں سو ستاون کی جنگ ازادی میں انہوں نے سکوں کے خلاف جو پوری جنگ ازادی چل لی تھی اس میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور حریت پسند رہنما رائے احمد خان خرل کی گرفتاری اور اس کے بعد جو پھیلی بھی بغاوت تھی اور اس کے بعد جو ان کی شہادت ہوئی اس تمام میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں جو ان کے مریدوں نے بھی ساتھ دیا اور تمام چیزیں بندوقیں فرام کییں گھوڑے فرام کیے اور خود بھی لڑے تو اس کے نتیجے میں ان کو تین ہزار روپے نغت انام ملا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سترہ سو اسی روپے مالیت کی ارازی جاگیر دی گئی تھی اور پانس سو پچاس روپے مالیت کے اس کے علاوہ جو کوئیں شوئے تھے وہ بھی دیئے گئے تھے اور اس کے علاوہ بھی اٹھارہ سو ساٹھ میں ان کو جناب وہ بھنگی والا باغ کے نام سے جو مشہور ہے وہ باغ بھی عطا کیا گیا تھا اور یہ سب انگریزوں نے ان کو اس لئے دیا تھا کہ انہوں نے رائے احمد خرل کے خلاف یا جنگ ازادی کے خلاف اپنا ساتھ یا اپنا جو پلڑا تھا یا اپنا جو وزن تھا وہ انگریزوں کے حق میں یوس کیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا یہ وہی بڑے رہے جاگیردار ہیں جو پاکستان پر مسلط ہیں پارٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں اقتدار میں لیکن یہ لوگ بھی ان پارٹیوں کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں اور وہ نئی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اسی طرح کا سفر ان کا بھی رہا اس سے خابل اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو انیس سو چھالیس کے اندر انتخابات ہوئے یہ میں تمام وجوہات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شاہ محمد خریشی صاحب پہ مران خان یا خان صاحب یا دیگر لوگ اتنے اس قدر اعتماد نہیں کرتے تو جناب انیس سو چھالیس کے اندر نینٹین فارٹیک سکس کے اندر انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں شاہ محمد خریشی صاحب کے جو خاندان ہیں یا خریشی خاندان نے یونسٹ پارٹی کا ساتھ دیا جو کہ مسلم لیگ کے خلاف تھی اس پورے مخابلے میں یا انتخابات میں یونسٹ پارٹی کو شکست ہوئی اور یوں پاکستان کی راموار ہوئی اور پاکستان برسل اختیار آیا یا پاکستان بن گیا اور جب پاکستان بنا تو یہ تمام لوگوں نے پارٹی بدلی اور یہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اس کے بعد جناب یہ چلتا ہی رہی ہے لیکن یہ انیس سو سیتیس سے لے کر اگر ہم انیس سو چھالیس کی بات کریں تو انیس سو سیتیس سے لے کر انیس سو چھالیس تک یہی تمام خاندان چاہے وہ گلانی خاندان ہوں اس کے علاوہ جو دیگر جو خاندان تھے وہ تمام خاندان اسی طرح ان کے درمیان طاقت کے لیے لڑائی ہوئی یا وہ اسی طرح اختیار کے اندر آتے جاتے رہے پاکستان بننے کے بعد جیسے کہ انیس سو سیتیس یا اس سے خبل وہ لوگ آپس کے اندر مطلب وہ برادیاں ان کی سٹرانگ تھیں اور وہ اس طرح اختیار میں آتے رہتے تھے اور ہر طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور یہاں پہ بھی وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے اب کور ایک وجہ جو کہ شاہ محمد خریشی پر اعتماد نہ کرنے کی ہے جو تاریخ کے اندر ہے اس کے بعد وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جانب غیر جماعتی انتخابات کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے اندر بہت خاطر ہوگ کامیاں بھی نہیں ہوئیں تاہم اس کے بعد شاہ محمد خریشی صاحب جب تعلیم والی حاصل کر کے یہاں پر آئے تو وہ پہلے آئی جی آئی اور اس کے بعد پھر مسلمی قنون کا جناب سرگرم رکن بنے اور جناب اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ بھی تصور ہو رہے تھے کسی دور میں وہ وزیراعظم کے اور اس کے بعد جب ان کا مسلمی قنون سے اختلاف ہوا یا ہوا کا رخ بدلا تو وہ ہوا کے اس رخ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے رہے اس کے بعد مہا پر کچھ ایشیوز ہوئے جن کے اندر ریمن ڈیویس کا معاملہ تھا کچھ پارٹی کے اندر کچھ وزارتوں کا معاملہ تھا جس کے بعد جو شامع متخریشی ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ چھڑایا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بھی اس قدر مخالف ہو گئے جس قدر مخالف وہ مسلم دیگنون کے ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں کا نیا جو سیاسی قبلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے جس طرح مسلم دیگنون سے وہ مخالف ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ہوئے اور پھر وہ عمران خان ہوئے اور انہوں نے عمران خان کو اپنا نجات دھاندہ مانا اور عمران خان کے لئے ساتھ وہ چل پڑے لیکن اس پوری صورتحال میں جب مائنس سلطاف ہوا تو دس مئی کو میں نے یہ ویلوگ کیا تھا جس کے اندر دس اور گیارہ مئی کے ویلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ جب مائنس سلطاف کی بہت کم جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ مائنس سلطاف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مائنس سلطاف کی ترس پہ عمران خان کو مائنس کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں بہت سارے کریکٹرز ہوں گے اور یہ بتایا تھا کہ شاہ محمود خریشی صاحب یا آئی تنگ بارہ یا تیرہ مئی کے اس میں بتایا تھا کہ شاہ محمود خریشی صاحب کا کردار وہی ہوگا جو پارٹی کے اندر آمیر خان کی واپسی کے بعد ہوا تھا یا ڈاکٹر فاروق ستار کے اندر ہوا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئی فیصلہ کیا تھا کہ وہ مائنس علطاء حسین کریں گے اور ان کے خلاف رہا داد لائی گئی تھی اور علطاء حسین صاحب کے خلاف اور یہ ساری چیز ہوئی تھی یہاں پہ اب یہ رول شاہ محمود خریشی کا ہونا ہے اور وہ اس کو کس طرح پلے کرتے ہیں یا عمران خان ان کو کس خدر پلے کرنے دیتے ہیں یہ ایک سوال رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود خریشی صاحب کو عمران خان صاحب بھی ساری چیز سمجھتے ہیں تو انہوں نے بہت ٹکا کے جواب دیا ہے شاہ محمود خریشی ایک کے جو خاص مدد مقابل ہیں ملتان میں مغدوم جاوید خریشی جاوید خریشی صاحب ہیں جاوید حشی صاحب ہیں جب وہ آئے اور کراچی میں ان کا استقبال باغی باغی کے ناروں کے ساتھ ہوا تو وہ باغے باغے کے نارے ان کے جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے کرنما کے مطابق وہ باغی باغی کے نارے شاہ محمود خریشی صاحب کو بہت برے لگ رہے تھے گو کہ انہوں نہیں ان کو بلا آیا تھا سٹیج میں اور یہی نہیں یہ جو پارٹی کے اندر رستہ کشی تھی ان کی جاوید حشمی کے ساتھ بھی چلتی رہی اسی طرح ان کی پارٹی کے اندر رستہ کشی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی چلتی رہی اور جہانگیر ترین اور شاہ محمود خریشی صاحب کے تعلقات خاص سے ناخجگوار ہیں لیکن سیاست کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن جو رول ان کا تہہ شاہ محمود خریشی صاحب کا ایسا لگتا نہیں کہ ان کو جہانگیر ترین کے پاس بھیجا جائے گا اس طرح میں پاکستان پارٹی میں ویسے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا وزن سمالنا ویسے ہی جہانگیر ترین کو مشکل ہو رہا ہے یا وزن اٹھانا جہانگیر ترین کو مشکل ہو رہا ہے تو جناب اب تیع یہ ہوا تھا کہ شاہ محمود خریشی صاحب پارٹی کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا تھا عمران خان صاحب کو پیشے کریں گے اور خود لیڈ کریں گے اور کچھ عرصے بعد وہ اسی طرح مائنس ہو جائیں گے جیسے کہ ایم کیم مائنس الطاف چل رہی ہے لیکن ایسا جو ہے وہ سختی کے ساتھ عمران خان نے رد کر دیا اور یوں یہ معاملہ ابھی تو رفع دفع ہو گیا لیکن اب شاہ محمود خریشی نے اپنی راہیں تلاش کرنی ہیں کہ اگر وہ پارٹی کے اندر رہتے ہیں اگر وہ پارٹی کے اندر رہتے ہیں تو اٹھارو ستاون کا وہ تانہ وہ تمغہ ان کو ایک دفعہ پھر ملے گا ریاست پاکستان کے غدار کی صورت میں اور اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور ان کے پیچھے نہیں چلتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تانہ ملے گا کہ وہ پارٹی کے غدار ہیں عمران خان کے غداری کے نتیجے میں ان کو بہت لانو تانو تشنوں سے نوازہ جائے گا اور ان کو خاصہ جو ہے اس کا جو سوشلی برداشت کرنا پڑے گا اور اگر ریاست پاکستان کے غدار ہوئے تو پھر ریاست نمٹے گی بڑے ایک طرف کھائی ہے اور دوسری طرف ایک بہت ہی بھپرا ہوا بیل ہے جو ٹکر مارے گا تو پستیاں ٹوڑ جائیں اور اس صورتحال میں کھڑے ہیں شاہ محمد حریشی اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کے گھر میں ایک کچھ لوگ بیمار ہیں ان کی سہتیابی کے لیے بھی اللہ کرے ہیں وہ سہتیاب ہوں تاہم یہ وہ حقائق ہیں جس کی وجہ سے ایک انتہائی سٹرونگ ملتان کے ایک انتہائی سٹرونگ خاندان کے ایک انتہائی ایسے فرد جو کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے بڑا رسا گزارا لیکن عمران خان انہوں نے پہتماد نہیں کر سکتے تاریخ کے آئینے میں رکھ کر میں نے آپ کو کچھ حقائق بتائے اٹھارہ سو ستاون کے جنگ ازادی میں غداری کرنے والے حریت پسندوں کے ساتھ شاہ محمد حریشی سے لے کر موجودہ شاہ محمد حریشی تک لے کر آیا ہوں اور امید ہے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور آپ کے فیڈ بیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر میرے اس ویلوگ سے کسی کی دلہ داری ہوئی تو ماظرہ چاہتا ہوں لیکن حقائق تلق ہوتے ہیں باقی کمنٹس میں میری کوشش ہوگی کہ جلل جلل آپ کو سارے ریفرنسز لگ دوں جہاں سے یہ لیا گیا ہے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی تاریخ میں لوگ امر ہوتے ہیں اور امر ہونے کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے جیسے رائے احمد پارکھرل نے دی اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ریپورٹر سٹینٹ ونڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری شوگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا بہت شکریہ آدھا بارز